پانچ سال کی بچی سے لے کے قبروں سے مردوں کو نکال کے جس ملک میں زیادتیاں کی جائیں وہاں پہ ایک زندہ جاندار عورت کے ساتھ جنسی زیادتی کوئی منی نہیں رکھتی کیونکہ آپ اس برطانیہ کی اگزمپل لے لیجئے کہ اس ملک کے اندر جو خواتین ہیں وہ ستر فیصد ننگی کمری ہوتی ہیں لیکن کسی مائی کے لال کی اتنی جورت نہیں ہوتی کہ وہ ان کو جا کے چھو بھی لے ان کی مرضی کے بغیر کیوں قانون ہے یہاں پہ پنجاب کے اندر موٹر وے کے اوپر گاڑی سے پیٹرول کیا ہتم ہوا ایک عورت اپنے معصوم بچوں کے ساتھ روڈ پہ اکیلی کیا کھڑی ہوئی کہ لوگوں نے اس کی مدد کرنے کے بجائے اس کا ریپ کر دیا یعنی کہ اجتماعی زیادتی ہو گئی مگر سوال اٹھتا ہے کہ یہ کون سی بڑی بات ہوئی مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی اتنا بڑا انسیڈنٹ ہے اس کی ریزن کہ جس ملک کے اندر شراب کو شہد قرار دے دیا جائے ایک وزیر جو ہے وہ سریعام کیمرے کا بھی جھوٹنے بولتے گراؤنڈ باؤٹ کے اوپر پولیس والے کو کچل ڈالے اور عدالت کے بعد وہ بھری ہو جائے اسے کوئی سزار نہ ملے پانچ سال کی بچی سے لے کے قبروں سے مردوں کو نکال کے جس ملک میں زیادتیاں کی جائیں وہاں پہ ایک زندہ جاندار عورت کے ساتھ جنسی زیادتی کوئی من ہی نہیں رکھتی آپ قوم بطور حجیم اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ آواز اٹھاتے ہیں باتیں کرتے ہیں سارا کچھ ہوتا ہے لیکن آپ عوام ہی میں ایسے وہ لوگ ہیں جب معاشرے کے اندر ظلم ہو رہا ہو جب کسی کو مار کٹائی کی جا رہی ہو تو آپ لوگ تیسرا بندہ جو صلح کرواتا ہے جو چھڑاتا ہے وہ ویڈیو بناتا ہے یعنی کہ آپ لوگوں کے اندر سے بطور انسان انسانیت مات چکی احساس ختم ہو گیا اب پولیس کو کہتے ہیں کہ آپ جائیں اور ان ملزموں کو جو ہے وہ پکڑیں ٹویٹ ہوں گی پھر میں ایک ایگزمپل دیتا ہوں آپ کو میں اس دن ایک پاکستان بڑے ٹی وی چینل کا ایک ٹاکچو دیکھ رہا تھا جس کا ٹاپک کیا تھا بات کو بڑے گوھر سے سنیے گا اس کا ٹاپک یہ تھا کہ آئی جی پنجاب جو ہیں جن کی وزیر آزم وقت نے عمران خان صاحب نے دو مرتبہ بابانگ دول سرعام ٹیلی ویین کی اوپر اور محفل میں تعریف کی کہ یہ آئی جی بہت اچھے انسان ہیں اور اسی آئی جی پنجاب کو بدل دیا گیا جب ان کا ٹرانسفر کیا گیا تو ظاہر ہے اس کی پیچھے کوئی لوجک ہوگی کوئی ریزن ہوگی بڑی وجہ ہوگی پھر کہا گیا کہ آٹھ آئی جی کو بدل دیا گیا اور اس ٹاپک یہ تھا کہ ان کو جب بدل دیا گیا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے اور پینتیس منٹ جو ڈیبیٹ ہوئی ان میں تین پلیٹیکل پارٹیز کے لوگ تھے اور انکر نے ایک لفظ تک نہیں کہا وہ لفظ کیا تھا میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آئی جی کو بدل دیا گیا تو اس کو یا اس کے دفاع میں نون لیگ جو ہے وہ عدالت میں چلی گیا ہے کہ اس آئی جی کو نہیں جانا چاہیے وہ پینتیس منٹ کی ڈیبیٹ ایک جملے میں جملے میں ختم ہو جاتی کہ اگر وہ آئی جی صاحب اتنے اچھے تھے جن کی خان صاحب نے پہلے تعریف ہیں کہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے تو آج اگر ان کا ٹرانسپار ہو گیا ہے تو اگر نون لیگ ان کو کوٹ میں لے کے گئی ہے اس کیس کو کہ ان کو نہیں جانا چاہیے تو اس میسے کہ وہ آئی جی پٹھو تھا کسی پولیوٹیکل پارٹیکل لیکن ہمارے موں سے یہ لفظ نہیں نکلیں کہ ہم اس کے اوپر نہیں جائیں گے پھر آتے ہیں واپس اس چیز کے اوپر جس ملک کے اندر مفتی قوی جیسے لوگ میڈیا کے اوپر شراب کو حلال قرار دیتے پھریں وہ لڑکیوں کے ساتھ ڈانس کرتے پھریں وہ مذہبی سکولر بھی ہیں جس ملک کے اندر بچوں سے جنسی زیادتی پہلے ہوتی رہے میں یقین سے آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اس برطانیہ کی اگزمپل لے لیجئے کہ اس ملک کے اندر جو خواتین ہیں وہ ستر فیصد ننگی گوم رہی ہوتی ہیں لیکن کسی مائے کے لال کی اتنی جورت نہیں ہوتی کہ وہ ان کو جا کے چھو بھی لے ان کی مرضی کے بغیر کیوں قانون ہے یہاں پہ آپ کی موٹر وے کے اوپر جو گاڑی خراب ہوئی یا اس کا پیٹرول ختم ہوا آپ ایمیجن کر سکتے ہیں کہ اس کی مدد کرنے کے بجائے ان درندوں نے اس عورت کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی مدد تو دور کی بات رہی لیکن ہمارے اس ملک میں کیوں ہمیشہ آپ کو اگزمپل دیتا ہوں انسانیت بات کی بات ہے انسانیت بھی تب ہوتی ہے جب لوگ اچھے ہوں اور لوگ تب اچھے ہوتے ہیں جب ملک کے اندر انصاف و جرم تب نہیں ہوتے جب ان کو سزا ملے اور جب سزا ملے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ملزم جب کوئی مجرم یہ بات سوچتا ہے کوئی تصور کرتا ہے اپنے ذہن میں حقہ بناتا ہے ایک نیت کر لیتا ہے کہ میں نے یہ جرم کرنا ہے تو وہ اس وقت نہیں کرے گا جب اس کو پتا ہے کہ اس ملک کے اندر انصاف مل سکتا ہے مجھے بتائیے ہماری عدالتوں کا جو دیوالیہ پن ہے وہ کس حد کو پہنچ چکا ہمارے لوگ مر گے دنیا سے ان کو انصاف نہیں ملا اب اس خاتون کی تو زندگی تباہ ہو گئی آپ لوگ اس کے انصاف میں اس کے حق میں اس کی آواز بنے سوشل میڈیا کے اوپر اگر یہ پولیس نہیں پکتی تو میں آپ کو اجازت دیتا ہوں جائیں اس پولیس سے پہلے آپ اس کو مدد کریں ان لوگوں کو ڈونٹنے میں جب وہ مل جائیں تو اتنے لٹر ماریں ان کو کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں ان لوگوں کو نشان عبرت بنانا چاہئے ہمارے ملک کے اندر جو مثالیں ہیں ریب کی زنا کی وہ دنیا کی کسی محضب غیر اسلامی ملک کے اندر نہیں ملتی لیکن ہم ٹھہرے اسلامی جمہوریہ پاکستان اور باقی جس جس چیز کے اندر ہم نے بگاڑ پیدا کی ہیں ہمارا کوئی بھی حلیہ ٹھیک نہیں ہے اور انصاف جب نہ ہو تو آپ کی ماں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ اس کے بعد بھی موٹر وے کے اوپر جب بھی وہ اکیلی کہیں بھی پائے جائیں گی تو ایسے واقعات آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اب آپ ہی بتائیے ان لوگوں کا علاج ان کی سزا کیا ہونی چاہیے جب آپ کے ادارے یہ کام نہیں کریں گے جب لوگ ریب کر کے جب لوگ مرڈر کر کے جب لوگ ساری چیزیں کر کے عدالتوں سے بری ہو جائیں گے پولیس بھی ان کو پکڑ لے گی وہ عدالتیں ان کو چھوڑ دیں گی تو پھر اللہ حافظ ہے اس ملک اور وہاں پہ اس طرح سے اجتماعی زیادتی ہوتی رہے گی آپ دیکھ رہے ہیں گرگھنڈا ابرار پوریشی کے ساتھ